موسیقی نمسکر پریے درشکوں حاضر ہوں میں سات جون دو ہزار بیس آج آپ کے پورے دن کا حال لے کر یعنی دینک راشفل لے کر وارکی سوامی بھوان بھاسکر بھگوان سوریہ نارائن کو نمن کر چلیے راشفل کا ایکارکرم پرارمت کرتے ہیں بات کریں گے سب سے پہلے آج کے پنچانگ کی آج ارری بار ہے آشار ہماس کرشن پچھ کی آج دیتیا تیتھی ہے جو راتری میں آٹھ بچ کر کے پچپن منٹ تک ہے اور اس کے پچھات ترتیا تیتھی ہے مول نکچھتر ہے دو پہر میں دو بچ کر کے گیارہ منٹ تک اور اس کے پچھات اترا ساڑھا نکشتر ہے شوہ یوگ تیتل کرن ہے بات ہوئی پنچانگ کی چندرمہ آج دھنو راشی میں ہیں اور اوہیجیت مہورت کا سمیں دن میں گیارہ بچ کر کے تیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر کے چوبیس منٹ تک کا ہوگا وہی رہوکال شام پانچ بجے سے ساڑھے چھے بجے تک جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کوئی بھی نیا اور شوہ کاری جس کاری سے چرکال تک لاب لینا ہو ایسے پرتیک کارے کو اوہیجیت مہورت میں پرارمب کرنا چاہیے یہ اوہیجیت مہورت ہریکواتی پریہ ہے رہوکال میں کوئی بھی نیا کارے پرارمب نہیں کرنا چاہیے آج پراتہ پانچ بج کر کے سات منٹ سے دو پہر دو بج کر کے گیارہ منٹ تک سروارتھ سدھی یوگ ہے جو بھی کاریوں اسی یوگ میں پرارمب کیا جائے اس کارے کی سدھی ہوتی ہے سرشٹی یوگ ہے سروارتھ سدھی یوگ اور ابھیبار ہے آج ہم بھون بھاسکر کی آرادنا کرتے ہیں بھون بھاسکر کی آرادنا کریں گے اور ساتھی ساتھ راهو اور کیتو سے جڑا ایک انبھوت ادبھوت دبیو سوتر آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنم کنڈلی سے سمبند جنم کنڈلی میں جس پرکار کی اوستحہ میں راهو کیتو کی بتانے جا رہا ہوں یہ اوستحہ اگر بن رہی ہو تو یہ بڑا ہی سرشٹ اور راج یوگ پردائک بن جاتا ہے تو دبی مہا پریوک کے بارے میں بات کریں گے بھون بھاسکر کی آرادنا کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پورو بات کر لیتے ہیں کرہستتیوں کی سوریہ اور شکر یوتی بنا کر برشب راشی میں سنچرن کر رہے ہیں راہو اور بدھ میتھون راشی میں تو وہیں چندرما اور کیتو دھنو راشی میں سنچرن کر رہے ہیں تو گروہ اور شنی یوتی بنا کر مکر راشی میں سنچرن کر رہے ہیں وکری ہو کر کے اور منگل کمبھ راشی میں سنچرن کر رہے ہیں تو یہ ہے گرہستتی انہی گرہستتیوں کی آدھار پر آج میں نے آپ کے پورے دن کا حال تیار کیا ہنے دینک راشی فل تیار کیا ہے وہ نیدرشک جو میرے اس راشی فل کے کارکرم کو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بتا دوں یہاں راشی فل آپ کے جنمراشی کے آدھار پر ہے یعنی آپ کی جنمرکنڈلی میں چندرمہ جس راشی میں بیٹھے ہیں وہی آپ کی جنمراشی اگر آپ اپنے جنمراشی کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر آپ اپنے پرچلی نام راشی کے آدھار پر اس راشی فل کو دیکھ سکتے ہیں عام پرستوطیوں میں دیکھا جائے تو راہو اور کےتو کی مہدسہ سامانتیہ کسٹدائی ہوتی ہے میں پناہ دوہ راؤں گا سامانتیہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب کے لیے کئی لوگ اپنے جیونکال میں یہ انبھاؤ رکھتے ہیں ان کو یہ انبھوتی ہے کہ ان کے جیونکال میں سربادھک دینے والا راہو ہی رہا ہے لیکن زیادہ ترماملوں میں راہو کسٹ دیتا دیکھا گیا ہے ویسے تو کنڈلی کے درتیے بھاو میں ہو کنڈلی کے سسٹھم بھاو میں ہو راہو بھاگے بھاو میں بیٹھے بھی راہو اور ساتھی ساتھ لاب بھاو میں بیٹھے راہو سریشٹ پھل ہی دیتے ہیں اس میں کہیں کوئی سنسے نہیں پرانتو اگر جنم کنڈلی میں اکیلے ہوں راہو اور کیتو پنہ نوٹ کریے جنم کنڈلی میں راہو اور کیتو اکیلے ہوں یوتی نہ ہو نہ راہو کی نہ کیتو کی ایک دوسرا ان دونوں پر کسی بھی پاپک گرہ کی درشتی نہیں ہونی چاہیے سامان نیس سبدوں میں کہتا ہوں کسی گرہ کی درشتی نہیں ہونی چاہیے جنم کنڈلی میں راہو اور کیتو اکیلے ہوں اور کسی بھی پاپک گرہ اتھوا شوہ گرہ کی درشتی نہ ہو اور کنڈلی میں کیندر میں وشیش کر چوتھے دس میں اتھوا ترکونڈ نوم پنچم اب دونوں گرہ ترکونڈ میں تو نہیں ہو سکتے اگر راہو نوم میں ہے تو کیتو ترطیہ میں ہوں گے راہو پنچم میں ہے تو کیتو لاغ میں ہوں گے اتھوا کیتو پنچم میں ہے تو راہو لاغ میں ہوں گے ایسی ہی حصتیتی اتھپن نہ ہوگی نوٹ کریے کہ اگر جنم کنڈلی میں راہو اور کیتو کسی گرہ سے یوٹی نہ بنائے ہو اور کسی بھی گرہ کی ان کے اوپر درشتی نہ ہو وشیش کر پاپک گرہ کی تو ایسے راہو اور کیتو وشیش شب پھل پردائک بنتے ہیں یوگ کارک بن جاتے ہیں کیندر میں وشیش کر چوتھے دسویں اور نوٹ پنچم کے سمبند میں اگر ان گرہوں گھروں میں بیٹھے ہوں تو اور اس اوستحہ کی کیتو وشیش پھلدائی بنتے ہیں جب ان کی آپ کی کنڈلی میں راہو اور کیتو کی مہادسہ آئے گی یا ہوگی اب آپ کی کنڈلی کا جو یوگ کارک گرہ ہے جسے آپ اپنی کنڈلی کا یوگ کارک گرہ مانتے ہیں جیسے میس لگن کی کنڈلی ہے تو یہاں پر یوگ کارک سوری کو گرو کو منگل کو آپ یوگ کارک مانتے ہیں تو ان گرہوں کی انتردشہ جو کی ٹھیک نہیں ہوتی پرانتو اس طرح کی کنڈیسن میں جب راہو اور کیتو ہوں تو یہ یوگ کارک گرہ کی جب دشہ انتردشہ انتردشہ جب آئے گی یہ وشیس راج یوگ پردائک بن جائے گی اور جاتک اس عوستہ میں ہر وہ سکھ پرابط کرے گا راہو اور کیتو کی مہادرسہ میں بن جاتے ہیں تو یہ اسططی ہو تو نیسند یہ راہو کیتو آپ کے لئے بے حد فائدے منصد ہو سکتے ہیں شنان نا جس ان ورط ہو کر کے پو جان ستھل پر آ جائیے لال رنگ کا وستر دھارن کرنا ہے لال رنگ کا ہی آسن ہونا چاہیے اور لال رنگ کا ہی پاتر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی تامر پاتر پوروا بیمکھ بیٹھ جائیے سب سے پہلے ہاتھ جوڑیے گھنیز جی کا دھیان کریے اور پھر تین بار آج من کریے ستری حریف وشنو کا دھیان کرتے ہوئے آج من مانگیے میں بھوان بھاستر کی آراد نہ کرنے جا رہا ہوں آپ آج دیجئے उन کی آج لینے کے بعد داہین ہاتھ میں جل لینا ہے تین بار گایت تری منتر بولیے اور اس جل کو اپنے چار اور گھمالی جے گایت منتر سے ابھی منتر جل کے رکھ گھرے چہرے کی چمک بڑھ جاتی ہے کئی پرکار کے روگوں سے مکتی مل جاتی ہے تو پرانا یام کری اور پرانا یام کرنے کے بار داہین ہاتھ میں جل لیجئے بائی ناسکہ چھدر کے پاس اس ہستگت جل کو لے کر آئیے اور منہی من سری حری وشن کا دھیان کرتے ہوئے اس ہستگت جل پر سوانس چھوڑی بائی ناسکہ چھدر سے اور من من سوچی کہ جو بھی میرے سپتاح بھر کے پاپ ہیں وہ سارے سارے پاپ کو سامنے رکھے پاتر میں تین بار ارگ پردان کر جھ کر دیا جاتا ہے من سارے جتنا آپ کرتے ہوں جب کر لیجئے سپتاح بھر کی ارجا اس پر ملتی چلتے ہیں راشی پھل کی اور بات کریں راشیوں کے کرم میں پہلی راشی میش راشی کے جاتکوں کے لیے آج کا دن کیا لے کر آ رہا ہے دیکھا جائے تو ورطمان پر استطی میں روی بار کے دن کو میں کوئی ملاقات یا بات چیت ہو سکتی ہے اور کوئی انٹرویو اگر ہو بہت حق سنیوگ بن رہا ہے کہ آپ کو سفلتا مل جائے یوں سمجھ لیجئے جو لوگ کاری پورا لیجئے لائف میں تھوڑے مطبھیت کی سمبھاو نا ہے آپ کی کہ کسی بات سے پریمی من میں خٹاس اتھپن ہو سکتا ہے پریمی کو برا لگ سکتا ہے پھل سوڑی پریشانی تناؤ کی ستتی اتھپن ہوگی دام پت سامان ویدیارتیوں کو تناؤ رہنے والا ہے آلس سے درشتی دیکھیں تو موح میں چھالے پڑ سکتے ہیں لکھی کلر آج سلور بھوان بھاسکر کو ارخے پردان کریے سب تاہ بھر کی ارجا اور برطمان پر ستتی پارٹنر کے ساتھ ہو پریمی کے ساتھ ہو ساتھ کے لوگوں کے ساتھ ہو سنت لن ستھاپیت کرنے میں آج آپ پوری طرح سے سفل ہونے والے ہیں یعنی کوئی پریشانی تیاری چل رہی تھی تو اسے دور کرنے کا اپرطن کریں گے آپ سفل بھی ہوں گے لیکن یہ سفل تا نرب کرتی ہے کس بات پر آپ کے بیوہار پر آپ کی ایمان داری پر آپ کے دھائرے پر آپ کی سچائی پر دھائرے کے ساتھ سب کے ساتھ سامنج سے بنا کر چلیے وہ ہی دیارت یوں کے لئے بات کہنا چاہتا ہوں کوئی کٹھن بیدھا ہے کوئی رہن سے پورن وشا ہے یا ایسا وشا جس میں آپ کا من نہیں لگتا آج من لگانے کا پرتن کریے آپ کو سمجھ میں آئے گا آج ویدیس میں کوئی دوست ہو یا دورست کوئی دوست ہو اس سے آپ کی بات میل اتھو فون کے ماد سکتی ہے بیائی پر ساودھان پر دوسروں کے بھروسے پیسہ لگائیں گے وہیں آج اپنے نیجی جیون میں آپ کئی طرح بدلاؤ محسوس کریں یا بدلاؤ کرنے پر بیچار کریں ہو سکتا ہے کوئی کمی جو آپ خود پتا ہے کمی ہے لیکن آپ اسے دور نہیں کر رہے تھے ہو سکتا ہے آج شنکل کریں سکتا دھنا آگمان چاہتے ہیں کہ ہو تو تھوڑی محنت کری محنت اور بڑھا دیجئے اور اپنے فالتو کے خرچ پر جرہ کنٹرول رکھ لگ لائف کے لئے بڑھیا ہے دن کہیں کوئی گھٹیت ہو سکتی ہے تلا اور بھونا چیز سے جرہ پر پیٹ سے سمبند پریشانی ہو سکتی ہے لکی ایک لکی کلر آپ کے لیے آج اپنی دکشتہ بڑھانے کے لیے آج آپ بہت محنت کریں گے کار پر آج آپ خوب پری شرم کرنے والے جانا والی ہے تو صحت کے درشتی کون سے دیکھیں تو کوئی وشیس پری سانی نہیں چوٹ چپیٹ کی گھٹ نہ اور مانس سکتا ہو سکتا اگر مہرون بھوان بھوان بھاسکر کر پر 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 سکتا بھر کی اگر اسی ایک ماتر پری نحی دن بھڑیا ہے اچانک دھناغ بن کس تی بن رہی ہے کوئی نیا انوبند جس پر سان اتیادی کرنا ہے تو آج مت کر دام پت جی بہت جو بھی مہت پور فیصل ہیں انہیں کرنے کے لئے آج دن بہت بڑیا ہے جوش میں آپ کام کرنے والے ہیں اور جوش آج آپ کے اندر خوب رہے گا بیا پار میں بھی آپ کو سفلتا ملنے والی ہے ملا بات آنے دوست سے یا آپ کے رشتدار سے آپ کی بات چیت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کچھ سہیو کی مدد سامنے سے مانگی جائے آپ کو کرنا پڑے گا پر رشتتیوں کو دیکھ لیجے گا وہ آنے والے دنوں مگر شیئر مارکیٹ اتھبا کسی اور کسی چیز میں یا کسی طرح کے بھی جگہوں پر آپ دھن نیویز کرنے والے ہیں تو کسی مجھے اور جانکار وقتی سے رائے لیجے گا ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کسی ساودھان رہنا چاہیے اس طرح کسی بات پر زیادہ بیچار نہیں کرنا چاہیے دام پتی جیون کے لئے دیکھا جائے تو جیون دن بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور ودیارتیوں کو آج ایکسٹرا مہنت کرنی پڑے گی صحت کے بات کروں تو سردرد کے شکایت ہو سکتی ہے مکر کی بات کر لیتے ہیں مکر راش کے جات کی لیے آج کی دن کی لے کر رہا ہے کوئی بھی کاری جو بات بتا دیتا ہوں پرموشن اکتیادی میں جگاڑ کام آسکتا ہے تو دیکھ لیجئے گا وہیں کسی کاغج پر ہستاک اکتیادی کرنا ہے لین دین کے ماملے میں پوری طرح سا سا دھانی رکھنی ہے اور آج دیکھ جائے تو میں ایک ہی سلاح دوں گا آپ کو آتما چند اور آتما منتھن کرنا چاہیے اپنے نجریے میں بدلہ آتا محسوس کریں گے یاترہ کی ستتی اگر بند رہی تو سا دھانی کیونکہ یاترہ کسٹ دائی ہے اپنے سواست کی چند آوست کری اور بیاباریوں کے لئے دیکھا جائے تو بیابار میں نئے انوبند ہوتے ہوئے دکھائی پڑ رہے آپ کے انکم میں بردھی ہونے والی ہے وہ خرچ بھی پڑھنے والا ہے خرچ سے گھبر آئیے گا مط ایک اور بات بتا دوں کہ ماحول ٹھیک ہے دھرے جگہ وغیرہ کھل رہے ہیں پرانتو کہیں بھی بھی بھار والی جگہ میں جانا شراب اتیادی پڑھنا ان سے دور رہیے اور کوئی بھی گیر قانونی کام آج اگر سموح میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں تو وہاں پر جرہ ساودھان رہی گا کیونکہ کسی دور کہ گئی کسی بات کو سننے اور سمجھنے میں آپ کے دور غلط فہمی ہو سکتی ہے سہت کوئی خاصا بدلاؤ نہیں ہے یہ تھا و تشتی بنی ہوئی لکی کلر آج بھوان بھوان بھاسکر کورگ پردان کریے گایت تری منتر کاجپ اور پران آیام کریے ست تاہ بھر کی ارجا اسی ایک ماتر پر یوگ سے پرابط ہو جاتی ہے اور بات کمبر تو وہیں کوئی خاص کام کرنا چاہتے تھے تو آج اسے آپ کر سکتے ہیں جس بھی کاری کو کریے اگر کسی اور کی سہایتہ کی تو سہایتہ لینے میں آج کوئی ہچکی چاہٹ مد دکھائیے گا سمسیاؤں کا کوئی نہ کوئی سمادھان مل جائے گا مل جائے اور اس کا بھی آپ کو سفلتہ بلکل اپنے دم پر مل جائے گا بس کسی کے بھروسے مت جائیے آپ اپنے بدولت جو کرنا ہے کریے اپنی وانی پر نیانترن رکھئے گا بیاپاریوں کے لیے دیکھا جائے تو بیاپار میں نئے بھاگیدار بنانے کی سوچ رہے ہیں تو ایسا کوئی بھی فیصلہ مت کریے یہ ٹھیک نہیں ہے اور باد بیواد لڑائی جھگڑا اس سے آپ کو پوری طرح دوری بنا کر رکھنی ہے پیار کا اجہار کرنے کے لئے دن اچھا دکھائی پڑ رہا ہے اور دام پتے جیون سامان نے بدیار دیکھا جائے تو آلس کے کارن آپ پڑھائی میں پیچھڑ سکتے ہیں سو پڑھائی میں من لگائی من نہیں بھی لگتا تب بھی لگائی اور رت سے سمبند کرنے کی سوچ رہے ہوں تو یوجنہ بنائی اور یوجنہ بد دھنگ سے نئے ویاپار کی شروعات آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کریں گے وہ لاب دائی ہی ہونے والا ملا جل کر دن ٹھیک ہے جو بھی سرکشہ اپنی سرکشہ کا دھیان رکھتے ہوئے پریوار اور چاہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آج آپ کی اچھی بات چیت ہوگی ملا جل کر کے دن ہر پرکار سے بڑھی ہے وہ پر اگر آپ کسی ایسے پد پر ہیں جہاں جواب دے ہی ہوتی ہے تو جواب دے ہی کام جرہ سوچ سمجھ کر جواب دے ہی رکھ ہوگا پریمی یا سادھی کے سپھلتا ملے گی اور سہت درشتی کون سے دیکھ ہیں تو سہت بلکل ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے سہت نے کوئی پریشانی نہیں چھٹ چھوٹ چھوٹ چھپیٹ کی گھٹنا ہو سکتی ہے سنبھل کر کے رکھی رہی اور باقی کوئی پریشانی نہیں لکی یا لکی کلر آج بلو ہے اور بھوان بھاس کر پردان کری گائیتری منتر کا جب اور پرانہ یام کری سپتا بھر کی اگر پری پری ہوجاتی ہے تو پری ادر شکوں یہ تھا میش شی لے کر کہ مین راش پری انت پرت راش کے جات کو کا پورے دن کا حال اب ہی کے لئے بس اتنا ہی اجازت دیجئے پناہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے نمسکار